اسلام علیکم آج بات کریں گے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد کے علاج کے لیے ایک سستی آسان اور بہت ہی موثر ریمیڈی کے بارے میں اس ہوم ریمیڈی کے استعمال سے آپ کے جسم میں سبھی جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا یہ درد چاہے گھٹنے کا ہو کمر کا ہو چاہے ہاتھ پاؤں کے جوڑ میں یا گردن میں ہو کسی بھی جوڑ میں ہو اس گھریلوں نسخے سے آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس خاص ہوم ریمیڈی کو اپنے گھر میں موجود کچھ عام سی چیزوں سے ملا کے صرف پانچ منٹ میں ہی بنا سکتے ہیں اور روزانہ آپ بینہ کسی خوف پریشانی اور سائیڈ ایفیکس کے استعمال بھی کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کون سی چیزیں استعمال ہونی ہے ہر ایک چیز کیوں استعمال ہونی ہے اور کتنا استعمال کر کے اسے کیسے بنانا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جوڑوں کے درد کو مستقل طور پہ جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس خاص ریمیڈی کو جاننے سے پہلے تھوڑا اس بات کو جان لیں کہ جوڑوں کا درد کس وجہ سے ہوتا ہے اور اسے جوڑوں میں کیا خاص علامات ظاہر ہو سکتی ہیں عام طور پہ تین ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جوڑوں میں درد رہنے لگ جاتا ہے سب سے پہلی وجہ آپ کے جسم میں کیلشیم کی کم ہی ہو جانا ہے جو ہڈیوں کی گروت کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے علاوہ ہمارے مسلز نربز اور جسم کے باقی کاموں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ آپ کے جوائنٹس میں کارٹیلیج کا خراب ہونا ہے کارٹیلیج کا گھس جانا ہے یہ کارٹیلیج ایک کنیکٹیو ٹیشو ہوتی ہے جو ہمارے جوڑوں اور ہڈیوں کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کرتی ہے یہ جس طرح گھٹنا ہے اس پہ پروٹیکشن کے لیے ایک کیپ کی طرح کام کرتی ہے جس کی وجہ سے جب ہم حرکت کرتے ہیں اور کوئی شوک یا جھٹکا وغیرہ لگے تو اس کارٹیلیج کی وجہ سے ہڈیوں کو نقصان نہیں پہنچتا یہ وہاں چکناہٹ پیدا کر دیتی ہے جس سے ہڈیوں کے گھسنے کا عمل کم ہو جاتا ہے اور جب اس کی کمی ہوتی ہے تو جوڑوں میں گریز اور چکناہٹ کم ہو جاتی ہے اور جوڑ گھسنے سے درد رہنے لگ جاتا ہے اور ساتھ میں وہاں سوجن پیدا ہو جاتی ہے تیسری بڑی وجہ انفیکشن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جوڑوں اور ہڈیوں میں سوجن اور درد پیدا ہو سکتا ہے اور آج جو علاج آپ کو بتانے لگے ہیں وہ سارا انہی وجوہات کو دیکھتے ہوئے سیلیکٹ کیا گیا ہے ان تینوں مسائل کو دھیان میں رکھتے ہوئے سارے انگریڈینٹس کو سیلیکٹ کیا گیا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کے جوڑوں میں یہ کارٹیلیج کیوں گھستا ہے یہ کم کیوں ہو جاتا ہے ویسے تو اس کے کافی سارے ریزنز ہو سکتے ہیں لیکن جو دو بڑی وجوہات ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں پہلی وجہ آپ اوورویٹ ہو سکتے ہیں یعنی آپ کا وزن زیادہ ہوگا اس کی وجہ سے کارٹیلیج کم ہوتا ہے اور ہڈیاں گھسنے لگ جاتی ہیں اور دوسری بڑی وجہ جسے میں کالیجن کا کم ہو جانا ہے کالیجن ایک پروٹین ہوتی ہے جو کارٹیلیج کے بنانے میں مدد کرتی ہے اس کی وجہ سے بال جلد اور ناخن بھی صحت مد رہتے ہیں اور یہ کالیجن بڑی عمر کے لوگوں میں ضرور کم ہو جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنے جسم میں کالیجن کو زیادہ کریں ایسی خوراک کھائیں جس میں کالیجن زیادہ ہو جیسے پالک وغیرہ ہے یا جتنی بھی سبز پتوں والی سبزیاں ہیں اس کے علاوہ انڈے کی سفیدی اور چکن کو بھی اپنی خوراک میں شامل کریں ان سے کالیجن صحیح سے بنتا ہے جو کارٹیلیج کو مضبوط کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ریمیڈی میں کون کون سے انگریڈینٹس استعمال ہونے ہیں اس ریمیڈی میں بنانے میں پہلی چیز ملک یعنی دودھ ہے دودھ میں کیلشیم کافی زیادہ ہوتا ہے اور ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے اس دودھ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کھا سکتا تو جو خوراک اسے استعمال کرائی جاتی ہے وہ نیچر کی طرف سے صرف دودھ ہوتا ہے ماں کا دودھ سب سے بہترین گزہ ہے لیکن جب بچے کو کسی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں ملتا تو گائے کا دودھ بھی دیا جاتا ہے اس سے بھی بچے کی اچھی گروتھ ہوتی ہے کیونکہ دودھ خود میں ہی ایک مکمل گزہ ہے اس میں گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کارٹیلیج کو بنانے میں مدد کرتے ہیں اور اسے کم ہونے سے بھی بچاتے ہیں اس لیے ہم نے اس ریمیڈی میں پہلے نمبر پہ گائے کے دودھ کو شامل کیا ہے دوسری چیز جو آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے وہ حلدی ہے حلدی میں کرکیومن نام کا ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جس میں انٹی انفلمیٹری خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جسم میں سوزش کم ہوتی ہے اسی وجہ سے جن کو جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے ان میں سوجن اور درد کو کم کر دیتی ہے اس کے علاوہ یہ کارٹیلیج کو بھی ریپیئر کرنے میں مدد کرتی ہے اور وہاں جو لیکوڈ ہوتا ہے اس میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں درد اور آرثرائیٹس کی وجہ سے جو سوجن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے کرکیومن میں بہت زبردست انٹی سیپٹک خوبیاں بھی ہیں یہ کافی سارے بیکٹیریل انفیکشنز کو روکتا ہے جس کی وجہ سے ہڈیوں اور جوڑوں کا انفیکشن ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے تیسری چیز اس ہوم ریمیڈی میں آپ نے ادرک شامل کرنا ہے ادرک بھی جوڑوں کے درد اور سوجن کے لیے صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے ادرک میں ایک کمپاؤنڈ جنجیرول ہوتا ہے جس میں زبردست قسم کی انٹی آکسیڈنٹ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے جوڑوں میں اور ہڈیوں میں آکسیڈیٹیو ڈیمج کم ہوتا ہے اور آرثرائیٹس میں ہونے والی سوزش بھی کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ پروسٹر گلینڈن کی پروڈکشن کو کم کرتا ہے جس سے درد میں کم ہی آ جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل خوبیاں بھی ہوتی ہیں جو جسم میں انفیکشن کے چانسز کو مزید کم کر دیتی ہے اس زبردست اہم ریمیڈی میں آپ نے چوتھا انگریڈینٹ سینمن یا دارچینی شامل کرنا ہے یہ بھی جوڑوں کے درد اور آرثرائیٹس کی سوجن کو کم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست کام کرتا ہے سینمن یا دارچینی میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے سینمنڈی ہائٹ کہتے ہیں اس کمپاؤنڈ میں سوزش کم کرنے کی اور درد کم کرنے کی بہترین خوبیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جوڑوں میں کارٹیلیج کو مضبوط کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور وہاں جو لیکوڈ ہوتا ہے اسے بھی بنانے میں مدد کرتا ہے اور ان سبھی فائدوں کی وجہ سے آپ کو جوڑوں اور ہڈیوں کی بیماری میں سینمن یا دارچینی سے کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے اس ہوم ریمیڈی میں آخری انگریڈینٹ آپ نے بلیک پیپر استعمال کرنا ہے بلیک پیپر یا کالی مرچ میں پیپرین نام کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس میں انالجیزک اور انٹی انفلمیٹری خوبیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آرثرائٹس سے ہونے والے درد اور سوجن میں کمی آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہلتی کے کمپاؤنڈ کرکیومن کو خون میں صحیح طرح سے جذب کرنے میں بھی مدد کرتا ہے کیونکہ یہ اس کے جذب ہونے کے تناسب کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اب اس ہوم ریمیڈی کو بنانا کیسے ہے کون سی چیز کتنا اور کب ڈالنی ہے یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے اور کافی آسان بھی ہے اسے بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک گلاس دودھ کا لینا ہے اسے کسی صاف برتن میں ڈال کے اچھے سے بوائل کرنے کے لیے آپ اسے بھاپ پر رکھ دیں جب یہ اُبلنے لگے تب اس میں ایک چمچ بہت باری کٹا ہوا یا صحیح طرح سے پسا ہوا ادرک شامل کرنا ہے دوسرا اس میں آدھا چمچ حلدی کا شامل کرنا ہے اس میں ایک سے آدھا انچ تک دارچینی کا ٹکڑا شامل کرنا ہے لیکن اگر دارچینی پسی ہوئی ہو اور پاوڈر استعمال کرنا ہو تو آپ نے ایک چوتھائی چمچ دارچینی کا پاوڈر شامل کرنا ہے اور آخری انگریڈینٹ اس میں آپ نے کالی میرچ شامل کرنی ہے اس کے لیے آپ نے دو سے تین کالی میرچ لینی ہے اسے اچھے سے پیس کے پاوڈر بنا کے اس اُبلتے ہوئے دودھ میں شامل کرنا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے اُبلنے دیں اور تب تک اسے اُبالتے رہیں جب تک دودھ تین چوتھائی رہ جائے جب یہ دودھ اچھے سے اُبل جائے تو اسے اتار کے کچھ دیر ٹھنڈا کریں اور پھر چھان کے اس دودھ کو دن میں ایک دفعہ روزانہ استعمال کریں اور ہاں کچھ لوگوں کو اس طرح پھیکا دودھ پینے کا دل نہیں کرتا تو وہ اسے ذائقے کے لیے ایک چمچ شہد ملا سکتے ہیں یا چھوٹا ٹکڑا مشری کا شامل کر لیں لیکن ایک بات کا دھیان رہے ڈائیبیٹک پیشنٹس اپنی شوگر لیول کو دیکھتے ہوئے میٹھے کا استعمال کریں یا بہتر ہے یہ چیزیں اس ریمیڈی میں وہ لوگ شامل نہ کریں اس زبردست ہوم ریمیڈی کے پہلے ہی دن سے آپ کو کافی آرام ملنا شروع ہو جائے گا اور اس سے اگلے دن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے درد میں اور حرکت کرنے میں جو مشکلات تھی وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور اگر آپ اس نسخے کو کوئی دو سے تین ہفتے مسلسل روزانہ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گے اور آپ کا مسئلہ صرف بہتر نہیں ہوگا بلکہ کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ اس ہوم ریمیڈی کو ویسے تو دن میں کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو صبح کے ناشتے کے بعد استعمال کریں یا پھر آپ اسے شام کے کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک بات کا دھیان رہے آپ نے اسے کھانے سے ایک سے دو گھنٹے کے بعد ہی استعمال کرنا ہے کھانے کے فوراں بعد استعمال نہیں کرنا ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل وزر کرنے کا بہت شکریہ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ